اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتہ بار سپورٹس راؤنڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھ یہ خزنفر حیدر اس وقت سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تو خزنفر آج کونسی سٹوریز ہیں بات کہاں سے شروع کر رہے ہیں آج کی پہلی سٹوری گولف کے بارے میں ہے ٹائگر ووڈز جو آئیکونک گولف پیئر ہیں انہوں نے تیرہ سال کے بعد پہلا مانسٹرز ٹارنمنٹ جیت کے اپنا کمباک مکمل کیا ہے کمباک تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن جتنا شور میں نے ٹائگر ووڈز کی بارے میں سنایا پچھلے دنوں سے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گولف ایکسپرٹس نے اور سپورٹس مہارین نے ان کو آئیٹ آف کر دیا تھا کہ ٹائگر ووڈز جو ہے وہ کبھی کمباک نہیں کر پائیں گے اور اگر آپ ٹائگر کے کریئر کو دیکھیں پہلے نائنٹیز میں جب وہ اپنے اروج پہ تھے تو وہ 683 683 ہفتے وہ نمبر ون سیڈٹ کھلاڑی رہے ہیں اور ان کا انفلوینس وہ اتنا زارہ ڈومننٹ تھے گیم پر کے اس ایرہ میں ایک ٹائگر پروفنگ کلپ کے مالکان گولف کلپ کے جو مالک ہیں وہ اتنا تھک گئے تھے ان کی جیت سے کہ انہوں نے کلپس کو بڑا کرنا شروع کر دیا اور چوڑا بنانا شروع کر دیا یعنی اور مشکل بنانا شروع کر دیا اور اس ٹائگر پروفنگ گیا دیتے تھے تو ٹائگر پروفنگ کرنے کے بعد بھی ان کی ویننگ سٹیک جو ہے وہ نہیں روکی اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں ان کا ایک انجریز کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور ان کا ڈاؤنور ٹرنز ان کے کریر میں اور دو ہزار سترہ تک دنیا کے ٹاپ ون تھاوزن جو گولفرز تھے اس میں ٹائگر پروفرز کہیں بھی نہیں تھے اتنا ڈینجرور سلم جو تھا ان کے فارم میں اور اس کے بعد ان کی ریکووری شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ جو ہے اب جب ان کا کمباک کمپلیٹ ہوا ہے تو اسے اون اف دی گریٹیس کمباک کہہ رہے ہیں سپورٹنگ ہسٹری میں کہہ رہے ہیں محمد دلی کے بعد جو سب سے بڑا کمباک کبھی ہے وہ خزن پر جیسا کہ آپ نے کہا ہے کافی عرصے تک ان کی پرفارمنس بلکل اچھی نہیں رہی لیکن جو بڑے بڑے سپانسر ہیں انہوں نے پھر بھی انہیں ڈروپ تو نہیں کیا نائکی بہت بڑا سپانسر ہے جس نے ٹائگر ووٹس کو کبھی ڈروپ نہیں کیا اور نائکی وہ پہلا سپانسر تھا جنہوں نے ٹائگر ووٹس کو ہے وہ سائن کیا تھا جب انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا تو ابھی بھی جب انہوں نے اپنا ماسٹرز یہ جیتا ہے ریسنٹی دو دن پہلے تو اس کے کوئی پندرہ یا بیس منٹ بعد نائکی نے ایڈ ریلیس کیا تا کمباک آف ٹائگر ووٹس وہ تو پہلے سے تیار تھا وہ چھ مہینے سے وہ ایڈ ریڈی تھا نائکی کے جو گولف ایگزیکٹیوز ہیں ان کو اتنا یقین تھا ان کی پرفارمنس پہ کہ ٹائگر جو ہے اتنا آگے جا کے کمباک کریں گے کہ انہوں نے یہ ایڈ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا اور 2.4 بلین نائکی کے شیئرز بڑھ گئے ان کے کمباک کے بعد واہ تو وین وین اچھا دوسری سٹوری ہی ہماری غالبن کرکٹ سے دوسری سٹوری ہماری کرکٹ پہ ہے ایکس آسٹریلین کپنن سٹیون سمیت اور اپنا جو ہے ڈیویڈ وارنر ان کو آسٹریلیا کے وول کپ سکارڈ میں دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے بول ٹامپرنگ سکینل کی وجہ سے ان پر ایک سال کا بین تھا اور ان دونوں کے واپس آنے سے ظاہر ہے آسٹریلیا کو تو فائدہ ہوگا ان دونوں کے جانے کے وقت آسٹریلیا بہت سٹرگل کر رہی تھی باتنگ دپارٹمنٹ میں لیکن اب جب یہ دونوں واپس آئے ہیں تو اس وقت آسٹریلیا کا جو بیکپ باتنگ دپارٹمنٹ تھا اسمان خواجہ جس میں تھے وہ سارا جو ہے وہ سٹرونگ ہو گیا تو یہ ٹائمنگ بہت اچھی ہے ان دونوں کے واپس آنے کے اچھے ٹھیک ہے خزن پھر ہمارے پاس وقت آج اتنا ہی ہے سپورٹس ٹاؤنڈ اپ کے لئے بہت بہت شکریہ